پولیس شیخ رشید کو لے کر پولی کلینک ہسپتال پہنچ گئی ہے شیخ رشید کے چیک اپ کے لیے تین رکنی بورڈ ہسپتال میں موجود ہے تھے آپ دوبارہ مجھے لائیں ان کی کوشش یہ تھی کہ حوالات میں ہی میرا چیک اپ کروا ہے لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا اور وہاں پہ شکوا کیا کہ انہوں نے میری گھڑیاں اور پیسے لے کے ہیں اور جو ہے جب یہ آئے تو میرے ملازموں کو بھی انہوں نے مارا اور مجھے کفتار کیا گیا اور اس موقع پہ جو تھا شیخ رشید کے جو لوگ آئے وے تھے دیکھر انہوں نے ان کے ہاتھ میں نارے بازی بھی کی اور ان کا میڈیکل وہ بچارہ ٹی وی پر ہوتا رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے ہمیلیئٹ کیا اور یہاں تک ہمارے نواز نون لیگ کے مسلم لیگ کے کہتے تھے لوگ کہ یہ باہر جا کے کرے گا بھی کیا اس کا اس کی نہ تو کچھ شناخت ہے نہ آج تک اس نے کوئی الیکشن جیتا ہے پاکستان کے جو پچھلے فائننس منسٹر تھے انہوں نے بھی ہاتھ کڑے کر دیئے تھے اور جاتے جاتا جب ان کو ہٹایا گیا تب بھی وہ ہاتھ کھڑے کرتے رہے کہ بھائیا اب تو پاکستان بچھی نہیں سکتا جو کی مفتہ اسمائل تھے ابھی ہیں عشاء ڈار عشاء ڈار کو تو بہت ہی جاتا ہے جو دست مانا جاتا ہے پاکستان میں عشاء ڈار کو تو ایسے بولا جاتا تھا کہ پاکستان آئیں گے اور ساری کی ساری پاکستان کی سمجھتیاں ختم ہو جائیں گی ہوتا ہوا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے سو اب اب ایک سی بات ہے دنیا کا میں کہا رہو کوئی قابل سے قابل ڈاکٹر بھی ہو وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا پاکستان کی اکانومی آج مردہ ہو گئی ہے آج یہاں پر آپ چاہیں امریکہ کا فائنس میسٹر لاکہ بیٹھا تو چاہیں آج چائنہ کا فائنس میسٹر دنیا کسی بھی اسٹریوشن کا بیسٹ دماغ آپ لیا ہو لیکن جو پاکستان ہے اس کی اکانومی کو کوئی صدار ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مردہ آلڑی ہو چکی ہے حکومت کا سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے ایک بار پھر اوچھے ہتکنڈوں کا استعمال کیا سربراوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو راول پنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا سابق وزیر داخلہ کو پیپلز پارٹی راول پنڈی ڈیویجن کے صدر راجہ انات اور رحمان کی جانب سے درج کرائے گئے مقدمے میں گرفتار کیا شیخ رشید احمد کا گرفتاری کے بعد دبانگ بیان کہا کہ اسلامباد پولیس نے ظلم اور بدماشی کی ہے سو دو سو مسلح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے میرے ملازمین کو مارا اور میرے گھر کی تلاشی لی یہ سب بدماش لوگ ہے یہ سیڈی لگا کر میرے گھر میں داخل ہوئے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور شیخ رشید کے بیٹ روم میں توڑ پھوڑ کی پولیس شیخ رشید کی دو بلٹ پروف گاڑیاں اور دو لائسنس یافتہ کلاشن کو بھی ساتھ لے گئی سینئر پارلیمنٹیریانز کو ستر سال کی عمر میں سڑکوں پر زلیل کیا جا رہا ہے شیخ رشید کے بھتیجے راشد صفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرچا منگھڑت ہے شیفر وریتہ کے اسلامباد ہائی کورٹ نے زمانت دی تھی عدالتی حکم کے باوجود سابق وزیر داخلہ کی گرفتاری نائنصافی اور توہین عدالت ہے توہین عدالت کی درخواست جمع کرا دی ہے کہا کہ آپ پارا پولیس نے رات کے اندھیرے میں کاروائی کی رات کے اندھیرے میں چوڑ ڈاگو کاروائی کرتے ہیں راشد صفیق کا کہنا تھا کہ پولیس نے گھر کے دروازے توڑے ایسے چو نواز لیگ کا ہے نواز لیگ نے ہی اس کو یہاں تائنات کیا ہے رانہ سناللہ یہ سارے کام کروا رہا ہے انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں واضح رہے کہ سابق وزیر داخلہ کو پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈیویجن کے صدر راجہ انائیت اور رحمان کی جانب سے درچ کرائی گئے مقدمے میں گرفتار کیا گیا باہر سے پیسے لیں گے اور وہاں پہ یہ اپنا لندن پہنچ جائیں گے لے کہ ٹورانٹو آج کل تو ٹورانٹو ہماری کرپٹ ایلیٹ کی بڑی فیورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہاں بڑے بڑے محلات ہیں اور میں شاید آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ رز کی تھی کہ مجھے کالیں مسلسل آتی ہیں کالیں آپ کی رولنگ ایلیٹ کی عرب روپے کا جو نیا ٹیکسز لگیں گے سارا کچھ ہوگا کنسنسز کے ساتھ الیکشن نہیں ہوتے تو پی ڈی ایم اس میں الیکشن نہیں لڑے گی یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے پی ڈی ایم کے پاس بچے گی کچھ نہیں الیکشن لڑے گے کس چیز تو اس کے بعد دوسرا آپ نے جو کہا ہے کہ مجھے ڈیپلومیٹس ملتے رہتے ہیں پانچ بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے بالکل آتھ کھڑے کر دیئے کہ عمران صاحب is a non-workable person اور ان پانچ ممالک میں سے تین جو ہیں وہ چائنہ سعودی ریوی اور امریکہ ہیں اور خان صاحب کا ٹریک ریکٹ بھی اسی طرح کوئی شک بھی نہیں تو کسی نے کہا تھا ہاں ان کی نون لیگ میں ان کو جانتا بھی کون ہے لیکن اس وقت آئی ایم ایف کی منتطرلے ہو رہی ہیں اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں روزانہ کہا جاتا ہے کہ وہ آ جائیں گے نو فیبری تک یہاں رہیں گے اس حاق ڈار نے امریکہ کو بھی کہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے آئی ایم اپ کو صافن کرنے کے لیے تنخواہ جن کی آج تیس ہزار ہیں وہ پچیس ہزار ہو جائیں چیما صاحب یہ یہ انہوں نے در حقیقت جو جو میری انفرمیشن ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن میری انفرمیشن کے حساب سے ان کی ڈیل ہے کہ الیکشن نہیں کرائے جائیں گے پاکستان جو گھٹنوں کے بال ہے اس میں بلکل ان کا اپنا حصہ موجود ہے کہ پاپولیریٹی کے حالات یہ ہیں کہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جس دن نکوی صاحب اوتھ لے رہے تھے کہ گورنر ہاؤس کے بار جا کے لوگ پتھر ماریں یہ کریں وہاں ایک درجن سے زیادہ لوگ نہیں آئے کراچی سے الیکشن ہال چکے ہیں پرشان ہے اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو آج تقریر فرمائی ہے اس میں ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس پہ انہوں نے لائیو تقریر دکھائی اور وہاں صرف تیتی سو لوگوں نے ان کو لائیو ان کی سپیچ سنی کوئی ایکٹر ناکام ہوتا ہے اس کی حالت بلکل خان صاحب جیسی ہوتی ہے جب دو چار فلمیں ان کی نہیں چلتی تو وہ پروزیک پہ آ جاتے ہیں انٹی ڈپریسنٹ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ لوگ پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے جہاں سے لوگ نکلیں کو آٹوگراف مانگ رہا ہے کوئی اگے پچھے یہ وہ وہ پھر لوگ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں مولانا فضل الرمان کا بھی کہہ دیں کہ اس نے بھی کچھ کر دیا ہے مجھے مارنے کے لیے خان صاحب یہ خدا کا نام ہے وہاں ہر اس وقت ساتھ اس کے ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں خان صاحب کی حفاظت پہ اس وقت دیکھیں آپ کی ازاد کشمیر کی پولیس ہے گلگت بلتستان کی پولیس موجود نقصان کیا ہوئے ہیں کہ آپ کے بیٹھے بیٹھے کرزے ٹرپل ہو گئے آپ کے دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ چیلیس پرسنڈ مہنگائی بڑھ جائے گی آپ کے بڑھ چکی ہے بڑھ رہی ہے دنوں میں دوسری ہر چیز ڈبل ہو جائے گی دو مہینے اس کا میری میں نے جو ابھی ایک آئیٹیکل پڑا ہے دو مہینے لگیں گے جو وہاں سے پیسے لے کے بھاگنا چاہتی ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے اپینین پوچھتے ہیں کہ کنیڈڈا چنگا رہے گا گرین کارڈ دیکھیں لاتے کے گے آئی ایم ایف کا پیکج ہوگا ہر چیز مہنگی ہوگی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ جو ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سارے پڑے آرورڈ کے آکسپورڈ کے ہیں تب ہی ان کے دماغ بہت چلتے ہیں دو نبری میں یہ آپ کے الیکشن کے پیسے بھی مانگ رہے ہیں یونائٹی نیشن اور امریکہ سے یہ کہتے ہیں جی یہ ڈیموکریسی جمہوریت آپ کی پرادکٹ ہے پیسے دیں انہوں نے اس میں سے بھی دیا ڈی لگانے یہ الیکشنوں میں بھی ایک تو عارف الوی صاحب نے جا کے خان صاحب کو ایک دن میں جو دو میٹنز کی وہاں سے نکل کے جا کے فون کیا انہوں نے ہائر جو اتھارٹیز کو تو جو انہوں نے جواب دیا آگے سے وہ اپس آگ خان صاحب کو انہوں نے بتایا لاہور کی میٹنگ میں سنا ہے کہ عارف الوی صاحب نے انہوں نے بتایا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ریکویس کی تھی کہ لاہور کے الیکشن آفیس کے باہر کٹھے ہو کر وہ فانگ گراؤ جناو کیا جائے بھی وہ ال ڈی اے کے جو مالی پہلے آ جاتے تھے لاہور ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے وہ بھی نہیں آئے اور ڈیڑھ کروڑ کی عبادی والا شہر ہے لاہور اور وہاں تقریبا ہزار ایک بندہ باہر کٹھا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا آٹے میں نمک کے برابر دوسرا پاپولارٹی کے حالات یہ ہیں ڈالر کی بارے شروع ہوگی سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنا سے نئے کرزے لیں گے اور صرف چھے مینے تک ان کو صرف چھے مینے لگیں گے ان ڈالروں کو لندن پہنچنے تک سال سوہ سال پیچھے جائیں تو آلماسٹ بھارت کا روپیہ سے ڈبل پاکستان کا روپیہ بیٹھتا تھا لگ بگ لگ بگ ڈبل کا آنکڑا تھا آج کی اگر ہم بات کریں جو اوپن ریٹ اوپن مارکٹ میں پاکستان کی ریٹ ہے وہ تو چھوڑی دو جو ان کا سرکاری آنکڑا ہے ڈالر کا پاکستان روپیہ کے مقابلے آلماسٹ آج وہ تین گناہ ہو گیا ہے یہ فرق ہے اب دیکھو سال سوہ سال میں جو چیز بھارت سے دگنی تھی ہے وہ بھارت سے تین گناہ کی ہو گئی ہے اب کافی لوگ ہے نا بھارت میں کہتے کہ نہیں نہیں ہے وہاں پہ کوئی چیز تین سو کی ہے تو یہاں پہ تو سوئی روپیہ ہوا اسے کوئی مہنگی نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے آپ سوہ آئی سی بات دیکھو اگر جو سال سوہ سال پہلے کوئی چیز یہاں پہ 10 کی ملتی تھی پاکستان 20 کی ملتی تھی آج کوئی چیز یہاں پہ 15 کی ملتی ہے تو وہاں پہ ملتی ہے 45 کی اتنا زیادہ فرق آ گیا ہے اور جس تیزی سے وہاں پہ یہ مہنگائی بڑھئی ہے کیا اس تیزی سے روزگار بڑھا ہے کیا اس تیزی سے لوگوں کو سیلری ملنی بڑھا ہے یہ کچھ نہیں بڑھا ہے سیلری جب تب بھی کسی کو جتنی ملتی تھی اب اس سے 5-10% زیادہ ہو گئی ہو گئی لیکن زیادہ تر کیسوں میں تو یہ ہوا کہ بھروزگار ہو گئے لوگ فیکٹرییاں بند ہوئی ہیں پاکستان میں زبردست اور بجلی چائنے نے نئی سپلائی کری چائنہ نے بجلی سپلائی دم دھیمی کر دی اس کی وجہ سے پاکستان میں فیکٹرییاں کم ہو گئے تو پورا جو سندھ میں فیکٹرییاں تھیں اس میں سے زیادہ تر اٹھ کر یا تو بند ہو گئی اور جن کے پاس میں بہت موٹی جیب تھی جن کے پاس میں بہت کروڑوں اور جو انویسمنٹ تھا وہ اپنی فیکٹری اٹھا کر کے لے گئے ہیں لاہور کے لاہور یا اسلام آباد کی اردیتی بہتر آتی ہے پاکستان میں پنجاب کا جو علاقہ ہے پنجاب میں بھی جو سینٹرل پنجاب ہے لاہور کے اردیتی کا علاقہ اور اسلام آباد یہاں پر تھوڑا سی ستیدھیا ٹھیک ہے کراچی میں بھی ٹھیک نہیں ہے کراچی میں بھی چار چھ گھنٹے بجلی یا نائز بہت بڑی بات ہے اس کے لئے کسی ایک پاس بہت زیادہ پیسہ تھا تو وہ اپنی فیکٹری اٹھا کر لے گیا ویدیش اب جو سندھ میں فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ وہاں تھوڑی نہ چل جائے گا اور فیکٹری یاں کم بھی ہو گئی اس کے بعد باڑ آئی سمچی سے بھی روزگاری سارے کی ساری ترہی ترہی مام ہے تب ہی آج آپ دیکھو پاکستان میں پہلے چھ مینے سے خبریں سن رہے تھے بائیٹ پہ چلتے کسی کو لوٹ لیا وین جا رہی تھی وہاں پہ لوٹ لیا فون چھین لیا پیسہ چھین لیا جویلٹری اتروا لی بینک سے کوئی نکل رہا اس کو لوٹ لیا لوگ گھروں میں گھس گھس کے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ڈاکہ کوئی پیسہ نہیں دینے تو یار اس کے مطر کرے جا رہے ہیں اتنی چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر ہونے لگیں وہ تو چھے مینے چل رہا تھا اب تو پاکستان کے جو کروڑپتی ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہونے لگیں اب تو جو پاکستان کروڑپتی ہیں گاڑیوں کو پکایا تھا روک روک کے بندوق ماری جا رہی گولی چلائی جا رہی ہے کل بری میری ڈالتا آپ نے دیکھا ہوگا شوروم لوٹے جا رہے ہیں بڑے بڑے جو آفیسے ہیں ان کے وہاں پہ آفیسے میں گھنٹے گھزرائیں اتنی زیادہ ستی جو ہے پاکستان کے اندر بے کب ہو گئی ہے اور یہ سب کوئی organized gang نہیں ہے جو کروڑا رہی یہ سب صرف بھونک ہے صرف بھونک ہے اپنے گھر پر یوار کی بھونک مٹانا وہی ہے جو یہ سب کنڈ کروڑا رہی پاکستان میں